سرٹن کے آغاز میں افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے گنگرام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا قوفناک واقعہ نومالو جھلس کر جا بہاک ہو گیا آگ وینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامی کے جانب سے یہ کہنا ہے جبکہ نرس کو بروقت آگاہ بھی کیا مگر انتظامی نے کوئی نوٹس نہیں لیا لوہیکین نے یہ الزام ہسپتال کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سلمان نجیب سے سلمان بتائے گا جو تحقیقات جاری ہیں کیا سامنے آیا ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سرگنگرام ہسپتال بچہ وارڈ میں جہاں پر ایک افسوسنا خبر پیش آیا شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ بچہ وارڈ میں آگ لگے جس کے نتیجے میں جو تین دن کی نو مولود بچی تھی وہ جہاں باک ہو گئی اور اس وقت اس کے لوہیکین سراپا احتجاج ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا سر ڈاکٹر کی گفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے انکیوبیٹر کے اندر سارٹ سرکٹ ہوا اور اس کے پاس پڑا ہوا جو ایکسیزن سلنڈر تھا وہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے وارڈ کے اندر آگ لگی باقی طوام بچوں کو ریسکیو نے اپریشن کر کے جو ہے وہ نکال لیا ہے موقع پر پولیس بھی موجود ہے میرے ساتھ بچی کے والد موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے یہ بتائے گا افسوسناک واقعہ اور ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں یہ بتائے گا واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے بھائی جان یہ واقعہ سے پیش آیا ہے ہم جس پر ہماری بچی تھی نا انہوں نے چینج کیا ہے چینج کیا ہے انہوں نے تو دعوانہ ان سے رکھا تو میری بڑی سسٹر نے کہا ہے کہ اس میں نا سپارک ہوا ہے آپ اس کو چینج کر دیں تو وہ کہہ رہی ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا چلیں آپ باہر نکالیں باہر نکلیں وہ باہر نکلیں وہ نیچے آئے مغرب کے احزان نماز ہو رہی تھی تو وہ نیچے آئے اور یہ حاصل ہو گیا جس میں ہماری بچی چلے گئے اور بھی جانے بھی جا سکتی تھی ہم نے ان کو کہا یہ ڈاکٹروں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور دوسرا یہ ڈاکٹروں کے ساتھ یہ پوری انکوائری ہونی چاہیے وہ ڈاکٹر یادمین راجی صاحب کے آگے کی ہے ہم نے کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے ہمارے ان کے ساتھ خلاف کاروئی کی جائیں کہا تاکہ ہم انصاف ملا جائیں اور یہ بھی جو دوسرے بچی ہیں نا ہم امرجنسی میں چلے جائیں ایک پہ پہ پائیں پائیں بچی ہیں جی اور یہ حالات ہوئے ہیں بلکل یہ تھے بچی کے والد ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ابھی تھوڑ دیر پہلے یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آئی تھی اور انہوں نے یہاں پر آکے ان کو تسلیم بھی دی ان کو کہا کہ انکوائری کمیٹی بٹھائی جائے گی جس کے جو کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی رپورٹ تشکیل کر کے دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرمن رافی آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر ل لوہیکین سراپا اتجاج ہیں اور ایک دکھ کا پہاڑ یقینی طور پر ان کے اوپر ٹوٹ چکا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ گزشہ سال بھی آگ لگنے کا واقعہ سرگنگر رام بچہ وارڈ میں پیش آیا جس کے نتیجے میں بچے بھی جو تھے وہ جہاں باک ہوئے اب بھی یہ واقعہ پیش آیا اس کا ذمہ دار کون ہے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ سمداری قبول نہیں کی جا رہی جبکہ لوہیکین کا بار بار یہی کہنا ہے کہ سورٹ سرگٹ کی وجہ جو تھی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے